ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ راما سیریل ڈنگ کا نیکس اپسوٹ لاسٹ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو راما سیریل ڈنگ کی لاسٹ اپسوٹ کی فول ڈیٹیل بتائیں گے تو ہاں بھائی کیسے ہو آپ لوگ تو بھائی یار پہلے تو میرا ایک پیشن ہے آپ کامنٹ میں ضرور بتا دیا گیا کہ آپ کا پیورٹ کاریکٹر کون سا ہے میرا تو ہیدر والا ہے یار تو اب بھی سوچ رہیں گے کہ اتنے اپسوٹ کے بعد آج کوئی اچھ اپسوٹ آیا ہے اور اس کو انہوں نے ٹائٹل لیا ہے سیکنڈ لاسٹ لیکن کوئی بات نہیں اب بھی لاسٹ اپسوٹ باقی ہے اور اس میں بہت ٹویسٹ آئیں گے اور وہ ٹویسٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو تو جیسا کہ اس سے پہلے اپسوٹ میں آپ لوگوں دیں دے گا کہ سفیر نے عمل کو طلاق دے دیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکی ہے مطلب اکیلی پڑ چکے ہاں ہاں بھائی سمجھ رہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں اور جب وہ وکیل بار بار چلاتا ہے کہ کہاں ہے ہمائیون کی بیوی کہاں ہے اس کی بیوی تو پیچھے سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں ہوں اور پھر جب وہ کھٹھرے میں آ کر کھڑے ہو جاتی ہے اور اپنی دکھ بری کہانی بیان کرتی ہے تو سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے یہاں تک کہ جج بھی خاموشی سے اس کو سن رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وکیل کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے تک کہ اس پر کوئی کراس کوئیسٹن کر سکے اب آپ اس کی انداز بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی کہانی بیان کر رہی ہے اس کے کہانی میں ایک در تھے اور سب لوگ اسے اتنے غور سے سن رہے ہیں کہ میرے خیال میں سب لوگوں کی نظر میں عمل اب گر چکی ہے اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوئی چکا ہوگا کہ عمل کتنی اکیلی پڑ چکی ہے کیونکہ سپیر نے بھی اسے طلاق دے دیا ہے اور اب اس کا وکیل بھی کچھ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے اب وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرے گی اور آخر کار وہ غلطی اس نے کر ہی دی جی ہاں میں اسی غلطی کی بات کر رہا ہوں کہ حیدر نے کسی چالاکی سے عمل کو اس بات کی تسلی دی کہ وہ سب کچھ چوڑ کر اس سے شادی کرے گا تو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ حیدر ایسا کبھی نہیں کرے گا لیکن عمل اس کی باتوں میں آ کر اس کا یقین کر لیتی ہے اور وہ اسے اغوا کر لیتا ہے اور حیدر بہت سوچ سمجھ سے اسے ٹارچر کر کے تھوڑا ڈرہ دمکاتا ہے کیونکہ حیدر کو پتا ہے جب تک عمل اس کو قبول نہیں کر لیتی وہ کیس نہیں جیت سکتا ویسے یہ کیس چلتا رہے گا اور اسی طرح یہ ڈراما بھی چلتا رہے گا اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا رہے گا اسی لئے تو حیدر نے اسے ڈرہایا دمکایا کہ وہ عدالت جا کر خود یہ قبول کرے کہ جی ہاں یہ سارے الزامات غلط اور جھوٹے ہیں اور اسی طرح پروپیسر ہمایون کی بیوی کو بھی انصاف ملے گا اور اس کی بیٹی اور بیوی معاشرے میں سر اٹھا کر جائیں گی اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حیدر نے بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کی نظروں میں جگہ بنا لی اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس کے باپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے حیدر کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے اور آخر میں اس کا باپ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور حیدر اور مینال کو خوشی خوشی اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا ہے ہاں بھائی تو یہ تھی میری رائے آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تینک یو اللہ حافظ